موسیقی قبضے میں ساری کائنات ہیں آتمان زمین کا خالق ہے قادر مطلق ہے ہاں تو سمدھ ہے وہ کس کو آدمارا ہے ایک گھنگے کو جو ذرہ بے مقدار اس کو آدمارا ہے تو فرمایا کہ یہ آدمائش بھی درقیقت رحمت کا ایک عنوان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمائش بھی رحمت کا عنوان ہے چنانچہ آگے فرمایا کہ وہ بشر سادری کہ جب ہم آدمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کون فرمایا اللہ دینہ اللہ دینہ اذا اصابت مصیبت قالو انہا للہ و انہا علیہ راجعہ کہ ان کا صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ذرہ بھی کوئی مصیبت ان کو پہنچ جائے کوئی سی قسم کی تو وہ زبان سے یہ کہتے ہیں قالو زبان سے کہتے ہیں انہا للہ و انہا علیہ راجعہ اور ہم بھی اللہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یوں کہتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں تو ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ کیونکہ اتنی بڑی ذات اتنی چھوٹی مخلوق کو عظمہ رہی ہے تو عظمہ بھی اتنی آسان کر دیئے اللہ میں کہ صرف اتنا کہا ہے کہ جب مصیبت پہنچے ہو تو قالو زبان سے کہتے ہو انہا للہ و انہا علیہ راجعہ دل میں آگ لگ رہی ہے دل میں شولے اٹھ رہے ہیں غم ہے صدمہ ہے تکلیف ہے آنکھوں سے آسو جاری ہیں رونا آ رہا ہے یہ سکوچ ہوئی ہو جائے لیکن زبان سے قالو زبان سے کہتے ہو انہا للہ و انہا راجعہ تو اتنی بڑی ذات نے اتنی چھوٹی سی مخلوق کا امتحان بھی اتنا آسان کر دیا کہ اس موقع بر اور کچھ نہیں چاہیے صرف یہ چاہیے کہ قالو انہا للہ و انہا راجعہ زبان سے کہتے ہو انہا للہ و انہا راجعہ جب یہ کہو گے تو کیا ہوگا اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ و اولائکہم المحتدون کہ یہ اتنی بڑی بات اتنی ذرہ سی بات کہ زبان سے تم نے انہا للہ و انہا راجعہ کہہ دیا دل سلگ رہا ہے غم کے شولے اٹھ رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے رو بھی رہے ہو لیکن زبان سے کہہ دیا انہا للہ و انہا راجعہ تو کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں صلواتم جمع کے سیغہ رحمتیں ہی رحمتیں صلواتم من ربہم و رحمہ و اولائکہم المحتدون اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ نعمل ادلانی و نعمل علاوہ یہ پہلے زمانے میں جب سبھر کرتے تھے تو ایک ہوتا تھا وہ شوکدوف کہتے تھے بسران اوٹ کی اوپر ایک جھولیاں ڈالتے تھے ایک طرف ایک جھولیاں ڈالتے تھے اس میں سامان دکھتا تھا اس میں سامان دکھتا تھا تو سامان دو جھولیوں کے اندر ہوتا تھا اور وہ ایک طرف ایک لٹکی ہوتی تھی ایک طرف ایک لٹکی ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں ادلان دو جھولیاں ہیں تو پھر بھی کسی کو اگر کسی کو نواز نہ ہوتا ہاں بھئی ہاں تو وہ نہیں چلایا ہاں اچھا اچھا اللہ تو چلو ادلان کے معنی دو جھولیاں جو گھوڑے پر یا اوٹ پر یا گدے پر اٹکا لیتے تھے اسے ساوان رکھنے کے لئے ایک سے یہ جھولی بھر دی ایک وہ جھولی بھر تو کسی کو جب نواز نہ ہوتا تھا بادشاہوں کیا نوابوں کیا تو اس کی دونوں جھولیاں بھر دو ادلان جو ہے دونوں بھر دو تو جب دونوں بھر جاتی تھی پوری دو کی دو تو پھر اور بھی کچھ دے چھو بیس میں رکھ دو دونوں کے بیس میں اس کو اہلاوہ کہتے تھے یہ ادلان اور یہ اہلاوہ جیسے اردو میں رنگا ہوتا ہے رنگا کہتے تھے جو کوئی سامان لینے کیا تو جتنا سامان خریدہ اس کے ساتھ بیشنے والا کچھ اوپر سے ڈال دیتا تھا ہو اس کو بھی رنگا کہتے تھے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں اہلاوہ تو فرمائے نعمل ادلائی ونعمل اداوہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی جو خضیرت بیان فرمائی ہے اولائک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ و اولائکہ ہم المحتدون تو صلوات اور محتدون یہ دو ادلہین ہیں اور بیچ میں ورحمہ یہ اداوہ ہے یعنی جب یہ کہہ دیا کہ رحمت ہے ہی رحمت ہے صلوات تو پھر الگ سے رحمہ کہنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن حضرت فاروق عاظم فرماتے ہیں کہ صلوات تو ہی ہیں رحمتیں اور اس کے پر علاوے کی طور پر ایک اور رحمت یعنی رحمت بالا ہے رحمت یہ اتنی بڑی فضیلت کس بات پر صرف اس بات پر کہ زبان سے آدمی یہ کہہ دے کہ انہا لیلہ ہونے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اللہ کی طرف لٹکے جائیں گے لہذا اللہ کے فیصلہ جو کچھ ہے براق ہے بس زبان سے کہہ دینے پر بھی آزمائش پوری ہو گئے یہ حضرت فرما دیتے ہیں یہ قالو کا لفظ فرمایا کہتا ہے کہ غور کیا کرو قالو کے لفظ پر کہ زبان سے کہہ دو انہا لیلہ ہونے راجون اور یہ انہا لیلہ ہونے راجون کا عام طور سے مشہور یہ ہے کہ جب لوگوں میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے انہا لیلہ ہونے راجون حالکہ یہ بات نہیں ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی تکلیف پہنچے تو بھی انہا لیلہ ہونے راجون کہنا سنت ہے نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو چراغ بجیا تو آپ نے وہ دیکھ فرما انہا لیلہ ہونے راجون تو اس لئے معمولی سے بھی کوئی تکلیف پہنچے خلاف طبع بات پیش آئے تو اس کے اوپر بھی انہا لیلہ ہونے راجون کہنے کا کہنا مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ کریم کی طرف اور جب اس وقت کہہ دیا تو وہ صابرین میں داخل ہوگی بشر صابرین اللہ دینے اذا اصابتو مضیبتن قالو انہا لیلہ ہونے راجون تو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ جتنی مرتبہ ذرا ذرا سی تکلیف پر بھی کہو انہا لیلہ ہونے راجون تو وَأُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَأُلَائِكَ هُوَ الْمُتَدُونِ اسنی بڑی فضیلت صرف ایک اتنے سے چھوٹے سے جملے سے آگل ہو جاتی کسی کا نام صبر ہے ہم کو سیدھے رستے چلا